موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس پی ایس ایل کا ایک اور سیزن ختم ہو گیا سب خیر خیریت سے ہو گیا انٹرنیشنل کھلاری بھی واپس چلے گئے کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو ہرا کر میدان مار دیا بابر آزم کی بلے بلے ہو گئی اے آر وائے جیو سے جیت گیا کراچی لاہور کی لڑائی میں جیت کرکٹ اور پاکستان کی ہوئی یہ سب باتیں تو سامنے کی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں مگر پی ایس ایل میں ایک ایسا ہیرو سامنے آیا ہے جس سے نہ کھیلتے ہوئے بھی دل جیت لیے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہر دل عزیز لاہور کلندرز کے مالک رانہ فواد کی جب بھی لاہور کلندرز کا میچ ہوتا ہے تو رانہ فواد کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں اب جب پی ایس ایل ختم ہو گیا ہے اور لاہور کلندرز کو شکست کا مزہ چکنا پڑ گیا ہے تو بھی ٹویٹر پر رانہ فواد کی ایک الگ ہی دھوم مچی رہی جہاں زیب نامی صارف نے رانہ فواد کی تصویر ٹویٹ کی ساتھ لکھا فرق نہیں پڑتا جتنی بھی مشکل صورتحال ہو یہ شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے میاں عمر نے رانہ فواد کی تین تصاویر ٹویٹ کی ساتھ لکھا اس شخص نے ٹروفی تو نہیں جیتی پر ہمارے دل جیت لئے ہیں فراز جاویٹ نامی یوزر نے رانہ فواد کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا سچ میں دل اس آدمی کی جانب جاتا ہے سبغت اللہ نے رانہ فواد کی پریشانی اور غصے کی تصویر شیئر کی ساتھ گانے کے بول لکھے ہائے اندر ہی اندر سے ٹوٹا میں آپ کی باجی نامی یوزر نے رانہ صاحب کی تصویر اپلوڈ کی جس پر لکھا ہے کہ دل امید توڑا ہے کسی نے اور تصویر کو کیپشن دی فیلنگ سیڈ ویڈ رانہ فواد ایک اور سارف نے اہدے وفاڈ ڈرامے کے مشہور دادا جی کی تصویر شیئر کی جس میں لکھا تھا رانہ فواد اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں تُسی اصلی نسلی بغیرت ہو ویورز یہ بات تو سچ ہے پی ایس ایل کا تو انتظار ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ اب رانہ فواد کا بھی انتظار رہتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں با خبر رہنے کے لیے خبر نامہ کو سبسکرائب کریں